جس طرح سے آر جیڈی ان کے پریوار کے پرتی یا ہینا میڈم کا پرتی کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 میں ان کو ٹکٹ ملے گا ایک اور سوال ہینا میڈم بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نردلیہ لڑیں گی تو جیت جائیں گی ان کو کسی پارٹی سے لڑنا چاہیے یا نردلیہ 2024 میں لڑنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آر جیڈی جس طرح سے مسلمانوں کو علف سنگیوں کو اگنور کر رہی ہے تو اسی لیے جو مائی ایم ہے وہ اتنا تیجی سے گروہ کر رہا ہے تو کیا علف سنگیہ مسلمان کے لیے مائی ایم سمادھان ہے بیہار میں مائی ایم کا وجود ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ ہندو مسلمان کی رانیتی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں دیکھیں بات ایسا کیجئے جو پریکٹیکلی پوسیبل ہو کسی کا عدھکار نہیں مارا جا رہا ہے اس دیش میں مسلمان کا آواز اٹھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے طریقہ کی بات نہیں ہے تو اس کو بھی لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہا تو اچھا ایک بات بتائیے آپ آپ ہر مددے پر باتیں اٹھا رہے ہیں فائدہ کیا ہرا جنا مجھے بتا دیجئے برکہ پر آواز اٹھایا تھے کیا بل واپس ہو گیا کیا سی این ارسی کا ماملہ ان کے وجہ سے آواز بھی نہیں اٹھایا تھے ان کے وجہ سے پیچھے ہوا کیا کہیں پر بھی ان کے مددہ کے آواز اٹھانے سے کوئی بل واپس نہیں ہوا ہے آپ یہاں سے ہیدر آباد تک ملا لیجئے میرے اپنے جاننے والے ہیدر آباد میں لو ہیں سانسد بہن میں انہوں نے نہیں پھڑا تھا نا پھڑنے سے کیا ہو گیا بھائی سڑک پہ بھروت کرنے والے کون تھے نہیں 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 انہوں نے نہیں کیا یہ غلط آپ کی جانکاری ہے پیڑ ہونا کسی نیتا کا کتنا ضروری ہے اسی طریقے سیوان میں بھی ہمارے آپ شہابدین صاحب پر سوال کریں گے ان کے پریبار سے مجھے معلوم ہے کہ اسامہ صاحب کا اور ہینا صاحب کا کیوں نہیں اور اپنے علاقے کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں چاہے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں سر سواگت ہے ہمارے چینل بہت بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا بھی دھنیواد جی پوچھیں کیا کہیں گے کہا جاتا ہے کہ سعودی میں جو لوگ رہتا ہے یا انڈیا سے باہر لوگ رہتا ہے وہ لوگ کام کرنے میں ہی اور کھانا بنانے میں وہاں رہنے میں سارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں کچھ بھی کسی بھی مددے پر سب سے پہلے آپ کا پوسٹ آ جاتا ہے یا جس طرح سے بھی ہو اپنے علاقے کے لیے آپ مدد کرتے ہیں تو یہ وہاں رہ کے کیسے پوسبل ہوتا ہے ندیم بھائی دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ باہر میں یا کہیں پر بھی دنیا میں کیوں کماتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر پریوار کو پال سکے آپ نے آس پاس کے لوگوں کا دیکھ بھال کر سکے یا سماج کے لیے کچھ بہتر کر سکے یہی نا مقصد یہی ہوتا ہے پڑھاتے بھی ہم لوگ کسی کو بچے کو ہیں اسی وجہ سے ہیں تو اگر ہم کہیں بھی دنیا میں رہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے اینرائز اس دنیا میں بھارت کے کہیں ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کچھ ہمارے سماج کو اچھا چیز ملے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں باہر میں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ چیز کوشش کرتے ہم لوگ کی ہمارے سماج میں بھی ایسا دیکھنے کو ملے چاہیں سڑک اچھی ملے اس کے لیے ہمیں بولنا پڑے ہمارے سرکار سے سوال کرنا پڑے ہمیں دکھائی دیتا ہے میڈیکل فیسلیٹیز بہترین ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے ایجوکیشن سسٹم بڑھ بڑھیاں ہیں ہمیں دیکھائی دیتا ہے کہ کیسے نیتہ کام کرتے ہیں سماج کے لیے جنتہ کے لیے تو وہ چیزیں جب دل میں آتی ہیں نا دنیا میں کہیں بھی رہیے گا اور آپ کے اندر وہ جذبہ گاندی جی نے ایک بات کہی تھی اپنے کام کو یہ منداری سکھیجئے اور ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بیٹھائی رکھئے کہ آپ اپنے دیش کیلئے کیا کر رہے ہیں آپ یقین مانیے میں کہیں بھی رہتا ہوں دنیا میں کچھ بھی کرتا ہوں میرے دل میں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میں ابھی تک کیا بہتر کر پا رہا ہوں اپنے دیش کیلئے یقین مانیے میں یہ کوئی میڈیا پر بولنے کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دل کی میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دل میں یہ بات رہتی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے مطلب کچھ اور بہتر ہو تو جتنی میری حیثیت ہے جتنی میری کوشش ہوتی اس حساب سے یہ میڈیکل لائن میں ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آگے اب بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے رہیں گے پولٹکس میں بہت انٹریسٹ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے کہیں اور کی پولٹکس کی بات نہیں کریں گے سیوان کے پولٹکس پہ بات کریں گے چوبیس اور پچیس میں کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں پولٹکس میں انٹریسٹ اس لیے لیتے ہیں ندیم بھائی کہ بھارت میں ہر جو چیز ہے نا آپ کے پہناوے سے لے کے کھانے پینے سے لے کے رہن سہن سے لے کے ہر ایک معاملات میں آپ کا پولٹکس ہے اگر ہم راجنیتی کو پیچھے کر دیں گے تو کیسے ہم لوگ مطلب اپنے زندگی کا سوچ بھی سکتے ہیں راجنیتی ہمارے دیش بھارت ایک لوگ تانترک دیش ہے ہر کسی کو ادھیکار ہے اپنے بارے میں اپنے سماج کے بارے میں دیش کے بارے میں بہتر کرنے سوچنے کا تو راجنیتی کو اپنے جیون سے الگ نہیں کر سکتے ہیں جیون سے جس نے الگ کیا سمجھے کہ وہ انسان جانبوچھ کر اندھا بنا ہوا یا بہرہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو کی اس کے لیے ہی نقصان دے ہیں ہمیں پولٹکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا پولٹکلی جانکار بننا پڑے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ووٹ لینے آپ کا آتے ہیں وہ آپ کو بے کوف نہیں بنا سکیں گے جب آپ آوے رہیے گا تو آپ کو کیا بے کوف بنائیں گے وہ صرف بھوٹ لینے ایکٹیو اس سنس میں ہم نے نہیں پوچھا ہے ایک سینئر ہے آپ اور چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا گھوم رہے ہیں اور اس فیلڈ سے بھی پترکاریتا سے بھی آپ کا ناتا ہے تو ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہینا میڈم چوبیس پچیس میں کیا ہوگا اس سنس میں ہم نے پوچھا ہے دیکھیں اس سنس میں شہابودین پریوار سے ریلیٹیڈ ہم سمجھتا چاہ رہے ہیں آپ سے دیکھیں میڈم اور شہابودین صاحب کے بارے میں مطلب صحیح بات تو ان کے پریوار کا لوگ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ان کا آگے کے رن نیتی یا نیتی ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سیوان کو جو شہابودین صاحب نے دیا ہے وہ کسی نیتا نے نہیں دیا ہے اس بات کو کوئی نکار نہیں سکتا ایوین کی آپ نے ریسنٹلی شاید آپ نے بہت سارے نیتاؤں کا دیکھا ہوگا جو اپوزیشن میں بھاچپا کے ہیں یا لگ لگ نیتاؤں ہیں وہ ان لوگوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیشہابودین صاحب نے جو سماج کے لیے کیا ہے خاص کر انڈور اسٹیڈیاں سڑکیں گاؤں گاؤں میں پراثمین کو چکت سالے یا پھر اسکول وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ان لوگوں نے کیا ہے آج تک اس کے بعد سے کچھ نہیں بڑھا ہے بتائیے کون ایسا نیتا ہے جس نے ایسا کام کیا کسی نے نہیں کیا ہے اب ایک بات بتائیے جب ہمارا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے اگر ہم کسی کو نیتا بنانا چاہتے ہیں اگر میرا کوئی سانسد ہوگا تو ہمارا پیرامیٹر کیا ہوگا ہمارا پیرامیٹر یہی ہوگا نا ہماری پیمائش تو یہی ہوگی کہ ہمارا نیتا ایسا ہو جو اس طرح کا کام کرے تو اس میں کچھ سوالی نہیں اٹھتا ہے کہ ہے نا میڈم کو شہر کے لوگ سی ہار اور جیت الگ بات ہے ہارنے کو تو موڈی جی بھی ہارتے ہیں ہارنے کو اٹل جی بھی ہار ہیں ہارنے کو منمون سنگھ بھی ہار گئے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہار اور جیت الگ چیز ہے ایک 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 اور سوال ہینا میڈم بہت سارے لوگ کہہ رہا ہے کہ نردلیہ لڑیں گی تو جیت جائے نہیں ان کو کسی پارٹی سے لڑنا چاہیے یا نردلیہ دوہجار چوبیس میں لڑنا چاہیے ہم ان کو یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ندیم بھائی آپ کے ہی ذریعہ کہ جنہوں نے اپنے پورا جیون کیا شہبودین صاحب آخری وقت میں بھی یہ بات بولنے کے لائک نہیں تھے کیا کہ ہم کو آر جیڈی سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے مطلب نہیں ہے ہم الگ ہٹ جائیے کیوں نہیں بول سکتے تھے دیکھیں پارٹی پولٹیکس انہوں نے اپنا جیون لگا دیا اس کو سیچنے میں آر جیڈی یا جو بھی ہے شہبودین صاحب کا دین ہے اس میں ٹھیک ہے نا ان کا بہت بڑا یوگدانے سے کوئی نکار نہیں سکتا ہے لیکن اگر پارٹی سے الگ ہٹنے کی بات ہوتی تو یہ بہت پہلے ہی اعلان ہو چکا ہوتا جب وہ جیل میں گئے تھے یا جیل میں دوبارہ گئے تھے بہت پہلے اعلان ہو چکا ہوتا ہے کی نہیں تو یہ بات پر سوالی کرنا بیکار ہے یہ دیکھیں یہ مدے کو ڈائیورٹ کرنا اور ان کی راجنیتی کو ڈیریل کرنے والی بات ہے کیوں وہ کیوں اگر ہٹیں گی جہاں انہوں نے پورے جیون لگا دیا شہبودین صاحب نے اب تو یہ وقت ہے جہاں انہوں نے لگا دیا تو پارٹی کا جو جو اس میں جو اپر لیسٹ میں جو اچھے لیسٹ میں جو سینئر لیسٹ میں جو نام ہوتا ہے جو ابھی جو لیسٹ میں کارے کارنے میں آیا تھا اس سے پہلے جو آیا تھا جس طرح سے ار جیڈی ان کے پریوار کے پرتی یا ہی نہ میڈم کا پرتی کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2024 24 مون کو ٹکٹ ملے گا ایک بات بتائیے کہ اگر اگر آم جنتہ اس بات کو انبھاو کر رہی ہے کہ یہ لو نظرانداز کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم لوگ نے دو چوناؤں میں دیکھ لیا ہے ایک بغل میں ہی گوپال گنج اور ایک کوڑنی اس میں ہم لوگ نے دیکھ لیا دیکھیں ایک ووٹ سے بھی ہار ہار ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جنتہ بیہار کی یہ سمجھ رہے کہ شہبودین صاحب کے ساتھ کچھ جاتی ہو رہی ہے ان کے پریوار کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور یہ بات ہم لوگ بھی فیل کر رہے ہیں اور یہ پچھلے چوناؤں میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا گوپال گنج میں ان کو انوائٹ نہ کرنا ان کو لے کر نہ جانا اس بات کو ہم لوگ ماننے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ میرے اگر لیڈر ہینہ شاہب اگر آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو ہم ان کے ہر انسٹرکسن کا انتظار کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں اسے رجیڈی سے رشتہ رکھنا ہے تو جو ان کا ماننے والا رجیڈی سے جڑے ہوئے لوگ ان کو الگ ہٹ جانا چاہیے ایک ٹھیک ہے ایک اور سوال یہ بتائیے جس طرح سے جو ایم آئی ایم کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجیڈی جس طرح سے مسلمانوں کو علف سنگھوں کو اگنور کر رہی ہے تو اسی لیے جو ایم آئی ایم ہے وہ اتنا تیجی سے گروہ کر رہا ہے تو کیا علف سنگھیک مسلمان کے لیے ایم آئی ایم کوئی ہندو کے نام پہ لڑے کوئی مسلمان کے نام پہ لڑے اس کے ہم کبھی پکشدھر رہی ہیں چاہے جو ہو دیکھیں بھارت ایک لوگ تنتر دیش ہے اور جو ہمارا ایک جو بنا ہوا طور طریقہ ہے نا دیش کا یہ اس میں آپ کبھی بھی کوئی سی ایک سمودائی کو لے کر نہ جیت نہ ہار اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہاں ایک سمودائی وشیس ہونے کے ناتے اس بات کی بارے میں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں جو سمیدھان نے ہمیں ادھکار دیا ہے جو ایک سنگھیک ہونے کے ناتے جو ہمیں ملنا چاہیے ادھکار اس کے بارے میں پرزور آپ آواز اٹھائیے لیکن اس بات پر ووٹ مانگنا کہ آپ مسلمان ہم کو ووٹ دیجئے آپ ہندو ہم کو ووٹ دیجئے ہم دلیت ہم کو ووٹ دیجئے یہ چیز کے بارے میں میں کبھی پکشدر نہیں ہوں ایک نیتہ جب سانسد بنتا ہے تو وہ کسی ایک سمودھائک نہیں ہوتا ہے جب ویدھائک ہوتا ہے تو کسی ایک سمودھائک نہیں ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے باقی ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو یا سکھ ہو یا کوئی بھی علپسنکھیک سماج ہو یا دلیت ہو ان کی آواز اٹھنی چاہیے وہ جس جریح سے اٹھے اگر کوئی اگر یہ کہتا ہے جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں شابودین صاحب کو جان بچ کر ایک کلپسنکھیک سماج کا نیتہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے جبکہ شابودین صاحب سب کے نیتہ تھے ہے کی نہیں یہ یہ کوئی نکار نہیں سکتا ہے تو کیا ان کے ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اور ہر سماج کے لوگوں کو فائدہ ہوا ایم آئی ایم کا وجود ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ ہندو مسلمان کی رانیتی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں یا اسی کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں اور دیکھیں ماحول ابھی دیش کا جب سے 2014 میں ہے بھاچپا کی سرکار آئی ہے مسلمانوں کا آواز اٹھانے غلط تھوڑے نہ ہے مسلمان کا آواز اٹھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے طریقہ کی بات میں ہر مددے پہ ہے تو اس کو بھی لوگ accept نہیں کر رہا تو اچھا ایک بات بتائیں آپ ہر مددے پہ باتیں اٹھا رہے ہیں فائدہ کیا ہورا جانا مجھے بتا دیجئے برکہ پہ آواز اٹھائے تھے کیا بل واپس ہو گیا کیا سی اے این آر سی کا ماملہ ان کے وجہ سے وہ تو آواز بھی نہیں اٹھائے تھے ان کی وجہ سے پیچھے ہوا کیا کہیں پر بھی ان کے مددہ کے آواز اٹھانے سے کوئی بل واپس نہیں ہوا آپ یہاں سے ہیدر آباد تک ملا لیجیے میرے اپنے جاننے والے ہیدر آباد میں لوگ ہیں سانسد بہن میں انہوں نے نہیں پھڑا تھا نا پھڑنے سے کیا ہو گیا بھائی سڑک پہ بھروت کرنے والے کون تھے نائی 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 انہوں نے نہیں کیا یہ غلط آپ کی جانکاری ہے انہوں انہوں نے نہیں کیا تھا اس دیش کے سمیدھان کو ماننے والے لوگوں نے شروعات کری تھی اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہم آئیں گے میدان میں تو لوگ ہندو مسلمان کر دیں گے ہو سکتا ہے یہ ان کے اچھائیوں کی واہ نہیں اور بل کو پھارنا تو بہت سارے بل پھارے جاتے ہیں اس میں کون سے بڑی بات ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نیتا خراب ہیں اچھے آواز اٹھاتے ہیں الگ بات ہے لیکن میں اس بات کا ہمیشہ سے ویروض ہی رہوں گا کہ ہندو مسلمان کی راجنیتی کرنے والے لوگ اس دیش کے لیے بھلے نہیں ہو سکتے ہیں سمپل سی بات ہے ایک اور بات بتائیے ایک بات مجھے ایم ایم پر سے سمبندیت ایک بات بتائیے کون ایسا بل ہے جس کے ویروض میں ایم اٹھی ہے اور وہ بل واپس ہو گیا جب آپ مجھے آپ بتا دیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہی میں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہی میں کہہ رہے ہیں صرف مسلمان مسلمان کا ہی وہ بات نہیں ہم کو ان کا ویروض اس بات کا نہیں ہے ہم کو اس بات کا ویروض ہے کہ ہم مسلمان اپنا آپ کو ایکسپوسٹ کیوں کریں اس طرح سے آواز اٹھاتے ہیں ہاں ویسے کون جو سیکولر پارٹی کے نیتے ہیں جو اتنا مکھر ہوگے بھائی سیکولر اس دیش میں سیکولر نیتاؤں کی وجہ سے ہی تو دیش ابھی تک سیکولر بنا ہوا ہے کیا ان کے وجہ سے ان کے باپ دیدہوں سے بنا ہوا ہے کیا اس سیکولر وہ ان کا تعلق پارٹی ہوا کرتی تھی اتحاد المسلمین ان کے وجہ سے یہ بنا ہوا ہے سیکولر سیکولر اس دیش کے ہندو مسلمان سب تھے جو اس مجبوطی کو بنا کے رکھا ہی ان لوگوں نے راجنیتی بھی اس طرح کی ہوئی میں نے بولا نا کہ ابھی بھاچپا کی سرکار یا بھاچپا جب سے وجود میں ہے ایک کمینلیزم کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور اس کو لوگ فائدہ چھڑک بھر کے لیے اٹھا رہے ہیں آپ ایک بات کو یاد رکھیں گا ابھی دیکھیں ہندو مسلمان کا معاملہ 2014 سے لگتار ایک پیک پر ہے اب آج لوگ اس بات کو مان چکے ہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں وہ گراف گھٹ رہا ہے اب بہت کم بیان آتے ہوئے دیکھائی دیں گے آپ کو بہت طرح پھر بھی فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ تو بولی دیتے ہیں ہندو مسلمان والے بیان لیکن آج نکل اس بات کو لوگ ریالائز کریں گے کہ اس دیش سے کوئی جنسنکیا ہے کہیں نہیں جانے والی ہے نہ کوئی پاکستان جانے والا نہ کوئی نیپال جانے والا نہ کوئی سرلنکا جانے والا رہنا یہی ہے ایک اور سوال جب ایم کی بات آئی ہے تو آپ کے باتوں سے یہ سمجھ آ گیا کہ ایم آئی ایم سمادھان نہیں ہے لیکن ان کے پارٹی کے نیتہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے مدے پر بات کر رہے ہیں تو یہ جتنے سارے سیکولر پارٹی ہے وہ مسلمان کا حق دیں گے پارٹی میں بھی ان کا حق ملے گا اور ریال میں بھی ان کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے بات بتائیں کوئی لینا دینا نینا کسی پارٹی آپ کو بھی پتا ہے میں کسی پارٹی سے جوڑا نہیں ہوں ایک بات بتائیں ایم بات کرتے ہیں دلیت اور مسلمانوں کی امینکی کرنے کرنے میں کتنے دل mammies ہیں dramatic começou Theyчас میں بتائیا ویسی کے بات سے آپ کو بتائیے ہے جواب آپ کے پاس بتائیے کتنے دلیتس ساتھ میں ان کے ساتھ میں نہیں نہیں ہے ان کے بھائی ہیں یا وہ ممبئی والے ہے یا اورنگ آباد لیں نے تا metric الگ ہوگر به کجیز ایسک ا Korea کو مناری ٹھیکٹکل ہی پوسیبل ہو کسی کا ادھکار نہیں مارا جا رہا ہے اس دیش میں اس دیش کی لوگتنتر کو ہی مجبوط آپ اگر کریں گے نا تب ہی سب کا ادھکار بنا رہے گا اور لوگتنتر کو مجبوط کبھی آپ ہندو مسلمان کے نام پہ نہیں کر سکتے آپ مددہ اٹھائیے اگر مسلم سماس سے سکھات سے ریلیٹیڈ ہے بات اٹھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے وہ جو حج والا معاملہ تھا حج سبسیڈی والا انہوں نے بات کو اٹھایا بہت اچھی بات تھی حج سبسیڈ وہ نہیں مل رہا اس پر بات کر لیں وہ سمجھ رہے ہیں جب تک آپ زمینی مددے نہیں اٹھائیں گے طریقے سے اور اپنے آپ کو ایکسپوس کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کو دمات کی طرح ٹھڑٹی سہلا کے رکھا جائے یہ نہیں ہونے والا ہونہ بھی نہیں چاہیے سوشل میڈیا خاص کر کے سیمان کے میڈیا کے بارے میں آپ کیا سوچ ہے آپ کی دیکھیں میڈیا کہیں کی بھی ہو دیکھیں ایک بات تمہیں شروع سے کہتا ہوں ندیم بھائی کہ جو چھوٹے چھتر کے میڈیا ہے نا یقین مانی ہے وہ زیادہ محنتی اور امندار ہیں جو زمینی اسطر کے باتوں کو دکھاتے ہیں جو بڑی میڈیا ہے جو کیا کہتا ہے نوڑا وائلی میڈیا ہے جو فلم سیٹی کی میڈیا ہے ہاں جو سیٹلائٹ میڈیا ہے جو بڑے لیبل کی میڈیا ہے وہ لوگ تو پیسے پر اپنے مدد سیٹ کرتے ہیں ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں سچا یہ ہے کہ جو چھوٹے میں شروع سے اس بات کو کہتا ہوں چاہو سیوان ہو یا کسی جگہ کی ران یہ ہو میڈیا ہاؤس ہو ڈیجٹل پلیٹ فارم ہو یو ٹیوب ہو آپ لوگ زیادہ امنداری سے کام کرتے ہیں اور زیادہ اندر تک اپنی جان کو جو خیم میں ڈال کے کرتے ہیں وہ لوگ اسٹوڈیو سے باہر نکل کے کہاں جاتے ہیں آپ ہی بتائیے کچھ ہی گنی چونی جگہ پر آپ لوگ رات بی رات بائگ اٹھاتے ہیں چل دیتے ہیں کسی چیز کی فکر ہوتی ہے آپ کو نہ جان کی فکر ہوتی ہے نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ واقعی میں جو لوگتنتر کا چوتھا استمب کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ جو سیوان ہوا یا کوئی بھی میں کوئی تاریف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جوڑا ہوں اس چیز سے میں جانتا ہوں یہ پریکٹیکلی کتنا possible or impossible بات ہے کہ آپ کسی بات کو لے کر عام جنتا کی بات کو لے کر کیسے آپ لوگ اٹھاتے ہیں بات کو یہ important بات ہے اچھا آج کے دور میں جو facebook ہے جو بھی social site ہے اس پر page ہونا کسی نیتا کا کتنا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اور اس بات کو میں کہتا آیا ہوں شروع سے جب تک آپ اپنی بات کو نہیں رکھیے گا social media پر کیونکہ دیکھیں میڈیا آج راحل گاندی بھی اتنا بڑا پت یاترہ کر رہے ہیں لیکن انتہاں کسی بڑے میڈیا میں آپ interview نہیں دیکھئے گا بلکہ social media سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے سیوان میں بھی ہمارے آپ شابدین صاحب پر سوال کریں گے ان کے پریبار سے مجھے معلوم ہے کہ اسامہ صاحب کا اور حینہ صاحب کا کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک بہترین ٹیم ہونی چاہیے جو اگر وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو اپنی بات نہ رکھے بلکہ جو پارٹی کے لیے اور ان کے لیے ان کے پولٹیکل بیان کے لیے اچھا ہو اس طرح کی باتوں کو social media پر رکھے یا clear کریں کیونکہ بہت سارے social media پر fake ڈی بھی چل رہے ہیں ان کے نام پر تو کچھ بھی لوگ لکھ دے رہے ہیں اپنے آپ کو سب ہی تیسی بتا کے کچھ بھی لکھ دے رہے ہیں بول دے رہے ہیں ایک ایک بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فیس بکیاں نیتا ہیں ان لوگوں نے شہودین پریوار اور لالو پریوار کے بیچ کا جو ناتا ہے رشتہ ہے اس کو ان فیس بکیاں نیتا لوگوں نے ہی خراب کیا ہے اس پر کتنی سچا ہے نادیم بھائی دیکھیں ایک دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہ کی ابھی جو کنہاں پالگنج کا چناؤں ہوا تھا اس میں اپنے بائٹ بھی سنا ہوگا بلکل بلکل تو وہ اتنے ایفیکٹیو ہیں وہ لوگ نہیں نہیں یہ بات اقدم جائز ہے کہ آپ کسی بھی چھٹوا یہ بات سن کے آپ اتنے بڑا فیصلہ تھوڑی لے سکتے ہیں کوئی بھی نظراندازی کی بات آ رہی ہے تو یہی میں کہنے والا تھا ابھی دیکھیں ہر جو کارے کرتا ہے کسی کا بھی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے وہ دل سے چاہتا ہے اور اپنے ہر بات کو وہ یہ سمجھتا کہ میں ان کی فائدے کیلئے کر رہا ہوں لیکن ہو جاتا ہے اثر الٹا میں اس بات کو برا ہی نہیں کر رہا کہ آپ کسی کے آگے پیچھے کر رہے ہیں یا ان کی تعریف کر رہے ہیں یا ان کی بارے میں کچھ بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں یا سڑک پہ اتر رہے ہیں تو آپ دل سے نہیں کر رہے ہیں بیمانی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتا میں لیکن کون سی بات کون سی حرکت سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس پر تو آتمنتھن ہونا چاہیے نا اسی بات کو لے کر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں اگر کچھ کر رہا ہوں حرکت ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ صحیح نہ نظر آئے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے نظر میں صحیح نظر آئے تو اس بات کا آتمنتھن کی میں بات ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا یہ وہی ہو گیا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح والا اگر آپ صحیح سے استعمال کریں گے تو اس کا استعمال صحیح ہوگا نہیں کر پائیں گے تو نقصان ہو جائے گا اور نقصان ہوتا بھی ہے کیونکہ اگر ایک نیتہ کے کارکارتہ جو ہوتے ہیں ان کا ریفلیکشن ہوتا ہے وہ اگر میں کچھ حرکت کرتا ہوں تو میں جس نیتہ سے جوڑا ہوں وہ اس کے بارے میں لوگ رائے بنانے لگ جائیں گے کہ اچھا یہ بھی ویسے ہی ہوں گے تو اس بات کا خیال لگنے کی تو ضرورت ہوتی ہے ایک چھوٹا سا سوال رفیس بھائی کہ آپ میڈیا سے جوڑے ہوئے ہیں جیادہ تر ابھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بولنا شروع کر دیا ہے اب جیادہ تر یہ پانسو کا مائک اٹھاؤ بویا دیکھیں رجنیش بھائی اور ندیم بھائی یقین مانیے میرا اس پر دو مت ہے دو مت مت ہے ایک مت ہے لیکن دو باتیں اس میں مت تو ایک ہی ہے کہ کسی بھی کام کو آپ ہی مانداری سے کریے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کریے مانداری سے ریزلٹ اس کا اچھا آئے گا دوسری بات جو قوالیٹی کی بات آتی ہے وہ آئے گا آپ کے qualification سے وہ آئے گا آپ کے experience سے وہ آئے گا آپ کے study کرنے سے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کی پترکاریتہ میں جتنے لوگ آئیں بہتر ہے آپ اس جوا آپ کو کیا لگ رہا کہ یہ چیز جو ہے جو آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں آپ ہزار لوگوں کی آواز کو مجبوط کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس کا effect دور سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے میں اکثر جب بھی میری بات ہوتی ہے ندیم بابو سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یقین مانیے سیوان کے لیے آنے والے کل کا وردان ہے یہ رجنیز بھائی جتنے لوگوں کے پاس مائک ہوگا یہ آج کے زمانے کا ایک اے فورٹی سیون ہے لڑائی ہتھیار سے نہیں ہوگی کبھی بھی یہ آج کی لڑائی کلم سے اور میڈیا کے ہی ذریعے ہوگی برائی کے خلاف لڑنے والا تو میں تو اس بات کو بلکل پکشدھر ہوں کی جتنے بھی لوگ آئے میڈیا میں اچھی بات ہے لیکن quality کو بہتر کرنے کا کام تو ہمیشہ کیا جا سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ہمارے سرفراز ہیں جامعہ میں انہوں نے ابھی اپنے فردر پڑھائی کے لیے شروع ایڈمیشن لے لیا تو دیکھیں پڑھائی کے علاوہ ایک سمجھداری خود کی بھی ہوتی ہے ڈبلیمنٹ خود کا ہوتا ہے کہ آپ کی سستر پہ لے کے جا کے کمپرمائز کر پا رہے ہیں آپ اگر سوال کرنا ہے تو کچھ بھی کیجئے کوئی ہونیتا سامنے کوئی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے یا اس کو سمجھا بھی نہیں پا رہا ہے جہاں کہیں کچھ کٹنا ہوا ہے روڈ ٹوٹا ہے کم سے کم جس طرح سے بھی ہو بنا کے کم سے کم ڈال رہا ہے نا ہجار پانچ سار لوگوں کے بیچ میں ہونگے بی آر سے جوڑے ہو رہے ہیں بھوچپوری یہاں کی بھاسا ہاں کہیں نا بھائی بھولتے ہوں گے اور آتے ہیں کہیں آپ کو بھی دیکھتا تھا بھوچپوریاں سماج کے لیے اس لیتا جیسے ڈنگ سے آ رہا ہے بہت باجی ہو رہی ہے ٹرینڈنگ ایشٹار پاور ایشٹار تو بھوچپوری کہیں کہیں دھومیل ہوتی جا رہی ہے اس کی چھوی جوتی پہلے دیکھیں بھانے تھے اس پہ کیا کہیں گا اس لیتا کے بھائی ایک بات میں بتا رہا ہوں دیکھیں بھاشا تو ٹھیک الگ کی بات ہے جو بھی پریوار والے لوگ ہوں گے ان سب کو اپنے پریوار کی اگر عزت کا خیال ہوگا تو وہ اس طرح کے بھوچپوری کے بات آئل بات بھوچپوری ہے میں بولے کتنی تب نہ ہم نے بھوچپوری ہے بڑھ ہوا دیتا ہی ابھی ایس میتا کے بات ہوتا کہ بھائی پریواری کا اسمیتا پریواری کا اسمیتا اگر گھٹتا گانا سے تو اکر خلاف آواز اگر چاہیے اور ہمیں خلاف بانی کہ کونوں پرکار کے اسلیل بھاشا کا استعمال گانا میں بلکل نہیں ہونا چاہیے مطلب بھوچپوریا تو ہماری ماتری بھاشا ہے بھائی بیہار کا ہے بھوچپوری ہے تو بھوچپوری ہے آپ کوئی ملتا ہے پنجابی پنجابی سے بھوچپوری ہے بھوچپوری ہے اب میں کوئی ملتا ہی لگا ہے بھوچپوری ہے بات یہ کہ آپ کی میڈیا پوری دیش کے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کومن بھاشا ہم لوگوں کے ہندی ہے ہمارے دیش کی بھاشا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ سمجھے بھوچپوری کو لے کر تو بہت سارے ساتھی ہمارے لڑائی لڑدیں کہ اس کو ہمارے اس میں شامل کیا جائے راشتی بھاشا میں شامل کیا جائے مطلب کی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مطلب کی کہیں ہم لوگ پریبار کے ساتھ چل لے ہیں اور بھاشا اتنا گندہ اسلیل گانا چل رہا ہے کہ آپ کا شرم سے سر جھوک جا رہا ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس کے خلاف تو جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ میں ہمیشہ بہت بہت شکریہ رفیق صاحب ٹائم دینے کے لیے لیکن اسٹارٹنگ میں ہی ہم کو ایک اور بات بولنا چاہیے تھا کچھ دن پہلے ہی آپ کی شادی ہوئی ہے ہماری ٹیم کے طرف سے بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا سبھی لوگوں کا آپ کے درشکوں کا اور دیکھیں جب بات ہوتی ہے نا تو ہم لوگ ایک وہ نہیں بولتے ہیں مطلب کی ریٹین موالا اسکریپٹڈ والی بات ہم لو نہیں کرتے ہیں ہے کی نہیں اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں پسند آئے نا بھی پسند آئے تو آتما منثن ہم بھی کریں گے اور لوگوں کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس بات کے بارے میں اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں فوراں سے ریاکشن نہ دیں آپ کے بھی بہت ساری باتیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ سماج کے بھلائی کے لیے ہوتی ہیں تو لوگوں کو اس جو کون کیا بول رہا ہے اس سے زیادہ کیا بول رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس پر لوگ سوچیں اور اس پر آتما منثن کریں اور ہم لوگ سیوان کو ایک بہتر بنائیں گے فیلحال تو ابھی ہم لوگ سیوان میں ہیں تو آپ کے مادھیم سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی گاؤں میں روریل ایریاز میں جہاں پہ میڈیکل فیسلیٹیز کی کمی ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کے اوکسی میٹر یا پھر وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھ سے سمپر کیجئے ندیم بھائی سے کیجئے ہم لوگ وہاں تک پہنچانے کے کوشش کریں گے فری اف کاؤسٹ اس طرح کے جتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہماری ٹیم ان سے جب بھی موقع ملتی ہے مل کے ان کی سوچ سمجھ کیا ہے وہ تمام لوگوں تک ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی چینل پر بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں الگ انداز